تو جیسا کہ وانڈا ویجن اب ختم ہو چکا ہے اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت زیادہ اناثر کوشنز آ چکے ہیں جس کا آپ سب مجھ سے جو ہیں ڈی ایمز میں کمنٹس کے اندر بہت زیادہ سوالات کر رہے تھے تو میں نے سوچا تھا کیوں نا ایک ویڈیو بنائی جا جس میں ہم وانڈا ویجن کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو اس چینل کے پر آنسر کریں یا کم سے کم اس کو ڈسکس تو ہم کری سکتے ہیں سو گائز دسیس پیٹ ٹیکر اور آج کے اس ویڈیو میں میں اپنے کے ساتھ وانڈا ویجن کے سارے کے سارے کوشنز کو آنسر کرنے والا ہوں جو آپ لوگوں نے مجھ سے کمنٹس اور ڈی ایمز میں پوچھے تھے سو گائز چلیے بینہ کسی اور بات کے اس ویڈیو کو فوراں شروع کرتے ہیں تو اگر ہم سوالوں کی بات کریں تو سوالوں کی بوجہار ہماری پاس یہاں موجود ہے لیکن سب سے اگر سوال جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں جن کے بارے میں ڈسکسنشن ہم نے کری ہے مدارہ تر ویجن کے حوالے سے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے کہ فینالے کے اندر ہمارے پاس دو دو ویجن آ گئے تھے تو اس سے بہت ادلوں کو کنپیوزن شروع ہو گئی تھی تو سب سے پہلی بات میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو وائیڈ ویجن تھا بول تراصل اوریجنل ویجن کی باڈی تھی جس کو سوڈ ویجن نے دوبارہ سے ری بیلڈ کر رہا تھا اور اس کے اندر اپنی پروگرامنگ دال کے اس کو اس طرح سے پروگرام کر دیا تھا کہ ہیکس کے اندر جو ویجن ہے اور وانڈا ان دونوں کو اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو یہاں سے یہ بات آپ کی صاحب ہو جانی چاہیے اور آپ لوگ کا اگلے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آخرگار ویجن کی باڈی جو ہے سوڈ ویجن کے ہاتھ کیسے لگی کیونکہ وہ جب مارتہ انفینیٹی وار کے اندر تو وہ وکانڈا کے اندر تھا اور وکانڈا اپنا ویبرینیم کسی کو نہیں دیتا ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلیک پینثر موی کے اندر بلیک پینثر نے اس بات کو بول گیا تھا کہ اب وکانڈا اپنے دروازے پوری دنیا کے لیے کھولے گا اپنی سائنس اور نالیج کو شیئر کرے گا تو اس سے تو یہ بات ساب ہو جاتی کہ آپ ان کے پاس وہ رول نہیں ہے جو پہلے وہ فالو کرتے تھے کہ ویبرینیم صرف وکانڈا میں رہے گا اور اسے باہر نہیں جانا چاہیے تو دوسری بات کہ وکانڈا سے وہ اپسی سوڈ کے ایجنسی کے پاس کیسے آیا تو سوڈ جو ہے ذرا سل ایک ایجنسی ہے جو سینٹین ویپنز کے لیے ہی بنائے گئی ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس طرح کے شیلڈ اب اگر آپ شیلڈ کو جانتے تھے تو آپ یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کی جو ایجنٹز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کہیں بھی گھس سکتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی اپنا کابو پاس سکتے ہیں کسی بھی چیز کے پر اپنا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو اس طرح جب ویجن مرا تو وہ کیونکہ ذرا سل ایک سینٹین ویپن تھا تو اس کے ساری کے ساری آثوریٹی ڈیریکلی جو ہے سوڈ کے پاس آٹومیٹکلی آگئی اور اسی جیسے سارڈ نے اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے پر ایکسپریمنٹز رگرہ کر رہی تھے اور اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میرے پاس ریکارز کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ذرا اصلا ویجن کو جو ہے ٹونی سٹارک نے بنایا تھا وہ واکانڈا کے اندر نہیں بنایا تھا بلکہ ٹونی سٹارک نے اس کو امریکہ کے اندر بنایا تھا اور اس کے اندر جو پروگرام ہے یعنی جارویس وہ بھی سٹارک نہیں بنایا تھا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کے پر امریکہ اور سٹارک کا زیادہ حق ہے وکانڈا سے وہ جس وائبرینیم سے بنا ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ وکانڈا کا تھا لیکن وہ اس وقت وکانڈا میں نہیں بلکہ وہ افریقہ میں تھا جو کہ کلون اس سے چھوڑا ہوا تھا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ویجن جو ہے پروپرڈی امریکہ کی ہے یا ٹونی سٹارک کی ہے اور اسی وجہ سے سوڈ کے ہاتھ وہ لگ گیا تو آپ کا اگلے سوال یہ تھا کہ ہیکس والا جو ویجن تھا تو اس نے جو ہے وائٹ ویجن کی میموریز کو کس طرح سے اس کو دے دیں کیونکہ جب اس کے پاس اپنی ہی میموریز نہیں تھی تو وہ وائٹ ویجن کو کیسے دے سکتا ہے تو اگر آپ یہ سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وانڈا ویجن کو غور سے نہیں دیکھا اور اگر دیکھا ہے تو شاید سب ٹائٹلز کے ساتھ نہیں دیکھا جس وجہ سے آپ نے اس بات کو مس کر دیا ہے یہ جیسا کہ وہاں پہ ویجن اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے تمہارا ڈیٹا موجود ہے کیونکہ تم ایک سندس آئیڈ ہو اور تمہارا ڈیٹا ایریز کرنے اتنا آسان نہیں ہے بس اس ڈیٹا کو تم سے چھپا کے رکھا گیا ہے تاکہ تم اس ڈیٹا تک نہ پہنچ سکو اور اس کے پر آرگئوئنگ نہیں کر سکو اور سیدھا سیدھا تمہیں جو پروگرام دیا گیا یعنی کہ ویجن کو مارنے والا تم اس کو فالو کرو اور ویجن کو ٹرمینیٹ کر دو ایک پرفیکٹ سینٹینڈ ویپن بن سکو جو کوئی بھی کنٹرول کر سکے تو ویجن بیسیکلی اس کے ساتھ کرتا یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر جو اس کا ڈیٹا پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے صرف اس کو انلاک کرتا ہے تاکہ وہ میموریز جان سکے اس کو پتا چل سکے کہ ویجن کی لائف کس طرح سے گزری تھی تو یہاں پہ ہیکس والے ویجن نے اس کو میموریز نہیں دی دی بلکہ اس کے دماغ کے اندر جو ڈیٹا موجود تھا صرف اس کو انلاک کیا تھا تو آپ لوگ نے یہ بھی مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ وائیڈ ویجن اچانا یہ ساری کی ساری میموریز آنے کے بعد کہاں چلے گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پورے اپیسوڈ کے اندر نہیں دیکھا تو اب آگے جا کے ہم ویجن کو کہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ سا سوال ہے جس کو آنسر کرنے تنازہ آسان نہیں ہے کیونکہ اب ویجن کو انہوں نے اس طرح سے دکھا ہے کہ وہ اس کے پاس ساری میموریز تو اس نے ریٹین کر لی ہے لیکن اب وہ تھوڑا سا کنکیوز ہو جگیا ہے کہ اس کے کریٹرز نے اس کو کیا کرنے کے لیے بنایا تھا اور اب وہ کیا کر رہا ہے تو ایک وہ کشما کشما اس وقت فساوا ہے جس طرح سے اس وقت وہ بیٹل گراؤنڈ شور کے ماں سے بھاگ گیا تھا اب یہاں پہ دو تین پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں یا تو ویجن یہاں سے ٹونی سٹارک کو ڈھوڑنے کے لیے جائے گا کیونکہ ٹونی سٹارک نے ہی اس کو بنایا تھا یا اس کے بدلے میں وہاں پہ وہ کسی اور بڑے سینٹس کے پاس جائے گا اس ساری کے ساری کنکیوزن کو دور کرنے کے لیے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہینگ پیم کے پاس بھی جا سکتا ہے بروز بینر کے پاس بھی جا سکتا ہے اور ابھی ہم ویجن کو کہاں دیکھنے والے ہیں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا سکتا ہوں میبی پوسیبل ڈاکٹر سٹیج 2 کے اندر ہم ویجن کو دیکھیں کیونکہ وہاں پہ وانڈا بھی آ رہی ہے اس کے علاوہ جو سب سے در کوشنز مجھ سے پوچھے گئے ہیں وہ ڈارکھولڈ والی بک کے بارے میں پوچھے گئے ہیں کہ یہ بک کا کیا کانڈ ہے تو جن لوگوں نے میری چینل پر نویورج یونیورس کی میجک والی اپیسوڈ اور ایلڈر گوڈز والی اپیسوڈ دیکھی ہوئے ان کو یہ چیز بہت آسانی سے سما جا چکی ہے تو میں آپ کو بس شورٹ کر کے اتنا بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ ڈاکٹر سٹینج ایک بک استعمال کرتے ہیں جس کو بک و وشانڈی کہتے ہیں اور ہم نے یہ موویز کے اندر بھی دیکھا تھا جس سے وہ اپنی سوسری کی پریکٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور میجک کو سیٹھتے ہیں تو اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ وشانڈی کے اپوزٹ ایک بک موجود ہے جس کے اندر پیور میجک نہیں بلکہ ڈارک میجک کی ساری پریکٹسز لکھی گئی ہیں اور وہ ایک انٹیٹی نے بنائی تھی جس کا نام کتھون تھا جو کہ ایک ایلڈر گوڈ تھا بہت سالوں پہلے آردھ کے اوپر رہتا تھا لیکن ایک جنگ ہونے کی وجہ سے وہ اس آردھ کو چھوڑ کے ایک الگ ریل میں بھاگ گیا اور جب وہ بھاگ رہا تھا تو اپنی ساری کی ساری ڈارک نالج اور ڈارک میجک کی جو سوسری کی پریکٹسز تھی وہ ایک کتاب کے اندر چھوڑ کے چلی گیا تھا تاکہ اس کے بعد اس کے جو فالوارڈ جائیں گے وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کا نام ہمیشہ دنیا میں زندہ رہے اور اس کتاب کو یہاں پہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی دیکھ کیونکہ کتھون جوئے اب ڈیریکلی ہماری آردھ ریل میں کے اندر انڈر نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ایک انکر کی ضرورت ہے اس کو ایک ہوسٹ کی ضرورت ہے اس کو ایک ورشیپر کی ضرورت ہے جو اس کو اس بک کو پڑھ کے اس دنیا کے اندر لے کر آئے گا تو ڈارکوڑ کا مقصد یہ ہے کہ ایک خطرنا قسم کی کتاب ہے جس کے اندر دنیا بھر کا ایبل میجک بھرا پڑا ہے تو اس لیے کے بعد ہم اپنے اگلے کروشن پر آتے ہوں وہ یہ تھا کہ جب وہاں پہ ورنڈا میکسیموف جو اپنے سکالٹ وچھ والے گیٹ اپ میں آ جاتی ہے یعنی اپنی ساری کے ساری پاورز کو انلیش کر لیتی ہے تو وہاں سے اگہتہ اس سے صرف ایک ہی بات بار 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 بول رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ تم نے اس دنیا کے اوپر کیا انلیش کر دیا ہے اور تمہیں آگے جا کے میری ضرورت پڑھنے والی ہے تو آپ سب مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آخرکار ورنڈا نے ایسا کیا کر دیا جو اگہتہ اس کو اس طرح سے بول رہی تھی کہ اس نے انلیش کر دیا ہے تو یہاں پہ وہ جس چیز کو انلیش کرنے کے بارے میں بول رہی تھی وہ ذراصل کیاوس کے بارے میں بات کر رہی تھی تو جیسا کہ اگہتہ نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ دارکھورڈ کے اندر اس کے بارے میں پورا کا پورا ایک چیپٹر موجود ہے اور بتایا گیا اس میں کہ کس طرح سے سکالٹ وچ اس دنیا کے اندر آئے گی وہ فوج کی جائے گی اور جب وہ دنیا کے اندر آئے گی تو اس کی ڈیسٹینی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر صرف کیاوس کو پھیلائے گی جو کہ کتھون کا اکلوتا مشن ہے تو یہاں پہ ایک سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتھون کا جو آواتار ہونے والا ہے ہماری ارض کا اندر وہ سکالٹ وچ ہونے والی ہے تو اب جیسے کہ وانڈا جو ہے وہ سکالٹ وچ بن چکی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ چاہے یا نہ چاہے اس بات کو لیکن وہ دنیا کے اندر آگے جا کے کیاوس کو پھیلائے گی اور یہ بات اس کی سچ ہوتے ہوئے ہمیں بہت اچھے طریقے سے نظر بھی آ رہی ہے گیا تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس اپیسوڈ کے اینڈ میں پوسٹ ریڈیٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وانڈا میکسیم آف جو ہے وہ ڈار کھوڑ کو پڑھنا سنا شروع کر دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل وہ اب ایویل کی سائٹ جاتے جا رہی ہے تو یہی سے ہمارا اگلا سوال آتا ہے کہ وانڈا میکسیم آف پوسٹ ریڈیٹ سین کے اندر کیا کر رہی تھی اور وہاں سے آگے کیا کیا پوسٹیبلیٹیز ہمارے سامنے آ سکتی ہیں تو وانڈا میکسیم آف وہاں پہ بیسیکلی جو ہے اپنی ڈار کھوڑ کی کتاب کو پڑھ رہی تھی اور اگر آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ وانڈا وہاں باہر بیٹھ کے چائے وائی پی رہی ہے اور اندر وہ کتاب پڑھ رہی ہے تو یہاں پہ بھی بہت سارے دوگوں کنفیجن تھی اور مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ کیسے کر رہی ہے تو جو میرا دماغ چل رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زراصل ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر سٹینج بھی اس طرح اپنی ایسٹرال فارم میں آگے سٹیڈیز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ایسٹرال فارم کے اندر ہوتے ہیں تو ان کی باڈی بے جان ہو جاتی ہے لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وانڈا میکسیم آف یہاں پہ ایسٹرال فارم کے اندر بھی ہے اور ریل ورلڈ کے اندر وہ فیزیکلی چل پھر بھی رہی ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وانڈا میکسیم آف جو بہت زیادہ پاورپول ہے وہ سوسرہ سپریم سے بھی زیادہ پاورپول ہے اور یہ ہم نے اس کو کہتے ہوئے سنا تھا اگیدہ کے مو سے تو شاید اسی کو جیسے اس طرح کے فیٹس کر پا رہی ہے اور رہی بعد یہاں پر ڈار کھول کی تو ڈار کھول کو بھلے انسان کتنی بھی اچھی نیت سے کیوں نہ پڑے اس بک کے اندر اتنا در میجک ہے اتنا در کرپشن ہے کہ اس کو پڑھنے والا ایویل بنتا ہی ہے اس کے اوپر میں دس دس درگی شرط لگا سکتا ہوں اور ہم نے یہاں پر ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ جب وانڈا اس بک کو پڑھ رہے ہوتی ہے تو اس کو اپنے بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں مدد کے لیے تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پر وانڈا میکسیم آف ڈار کھول کو پڑھی اس لیے رہی ہے کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور اس کو بس کسی بھی قیمت کے اوپر اپنے بچوں کا واپسیز ریالیٹی میں لے کر آنا ہے اور وہ یہ جانتی کہ وہ یہ والا میجک جو ہے پرفارم نہیں کر سکتی ہے چاہے اس کے پاس کتنی بھی پاور کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنے بچوں کو اصل ریالیٹی میں لے کر نہیں آسکتی ہے تو اسی لیے وہ جو ہے ڈارک ہولڈ کا استعمال کر رہی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کیا ڈارک ہولڈ کے اندر ایسا کوئی میجک ہے جس کے ذریعے اپنا بچے واپسی لے کر آسکے اور ہاں بالکل ایسا میجک ڈار ہولڈ کے اندر ہو سکتا ہے اور یہی سے ہماری مفیسٹو والی تیوری ہیل والی تیوری ساری کنیکٹوں میں نظر آئیں گی لیکن ابھی کے لیے میں بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ ڈارک ہولڈ کو پڑ رہی تھی سٹڈی کر رہی تھی تو اس سے میں آپ کو ساتھ یہ بھی بات شرط پر آ کے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر سٹینج ملٹی ورس آف مینڈنس کے اندر ہم جب بانڈا کو دیکھنے والے ہیں تو شروع میں وہ ایک خطرناک قسم کی ایول پرسن بنی بھی ہوگی وہ کوئی ہیرو نہیں ہونے والی ہے اب وہ بات الگ ہے کہ ڈاکٹر سٹینج اور ایونڈس مل کے اس کو صحیح رستے پر واپسی لے آئیں گے لیکن ان سب کے بھی جب وہ ڈارک ہولڈ کو بہت دار سٹڈی کر لے گی تو ایک خطرناک قسم کی بینگ بن جائے گی جو کہ ٹوٹل کیاوس پھیلا رہی ہوگی اور یہ کیاوس صرف اپنی یونیورس کے اندر نہیں بلکہ ملٹی ورسل لیول پر ہو رہی ہوگی اور اسی وجہ سے ڈاکٹر سٹینج یہاں پہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی کو ضائع کر دیا ہے ایون پیٹرز کو جب وہ لوگ لے کر آئے تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کوئیک سلور کی طرح انٹریڈیوز کروا سکتے تھے لیکن انہوں نے بولا کہ ہمیں تو بھائی اپنے لوگوں کا کاٹنا ہے تو ہم اچھی طریقے سے کاٹیں گے تو انہوں نے ہمارا کاٹ دیا یہاں پہ ہمیں یہ بات چل گیا ہے کہ وہ ایک سل کوئیک سلور نہیں ہیں اور ابھی تک ایکس من اپیشلی ایم سیو کے اندر نہیں آئے ہیں یہ تھوڑی سے ڈسپوائنٹمنٹ ہے لیکن اذا اس کی دوسری طرح دیکھا جائے تو میں اس سے کافی خوش بھی ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایکس من کو اس طرح سے انٹریڈیوز کروایا جائے کہ اچانک ایک بندہ آگیا کہ ملٹیورس کے اندر اتھر پتھل ہوئی اور وہ وہاں سے یہاں آگیا نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میوٹنٹ کا پورا زبردس کے سب ایک ہوریجن ہونا چاہیے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس یونیورس کے اندر کے ہی لوگ جو ہیں وہ میوٹنٹ بنے ہیں اور اس کے پیچھے ایک سالیڈ ریزن ہونا چاہیے تب ہی جا کے ہمیں مزا آئے گا ایکس من کو دیکھنے میں تو اسی طرح اگر ہم پیٹروں کی بات کر رہے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی کر رہے کہ وہاں پہ پاول بیٹنی اور ایلیزیبت آلسن نے ایک بہت بڑے کیمیو کو ذکر کیا تھا کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ملا نہ ہمیں ڈاکٹر سٹینج ملے نہ موپسٹو ملا نہ نائٹ میر ملا نہ جانے ہم نے کیا کیا سوچ لیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو ہاں یہ بات تھوڑی دیسورنٹڈ تھی کہ ہمیں یہاں پہ کوئی بڑا کیمیو دیکھنے کو نہیں ملا جس طرح سے ایکٹرز نے کاس نے ہمیں ٹیز کیا تھا تو یہاں پہ میرے خالصے وہ لوگ جس کیمیو کی بات کر رہے تھے کہ وہ شاید پیٹرو والا ہی کیمیو تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی کیمیو نہیں تھا اس سریز کے اندر تو چلی تھوڑے سے مانیکر ایمیو کے حوالے سے بھی سوال کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مانیکر ایمیو کو اس میں پاورز تو مل گئی ہیں لیکن اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کچھ خاص دیکھا نہیں لیکن اس کے پوسٹ کریڈٹ سینز میں میں بہت سارے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک سکرل آتا ہے اور وہ اس کو بولتا کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ سیدھا اوپر کی اطرف اشارہ کرتی ہے تو اوپر آپ کو اگر یاد ہو تو نکھ فیوری ایک سپیس ٹیشن میں رہ رہے ہیں جس کو ہم نے سپارڈر وین فار فرام ہوم کے پوسٹ کریڈٹ سینز میں دیکھا تھا تو اب مانیکر ایمیو جو نکھ فیوری کے ساتھ ایک الگ ایمیشن پر جانے والی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی کیون فائیگی نے دیزنی پلس کے ایک نئی سیریز کو آناؤنس کیا تھا جو کہ سیکریٹ انویجن کی تھی اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مانیکر ایمیو کو ایک بہت بڑا رول ہونے والا ہے کیاپٹن مارویل نکھ فیوری اور دوسرے سکرلز کے ساتھ تو مجھ سے یہ سوال بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے کہ ایم سیو کے اندر سیکریٹ انویجن اب جیسا کہ بہت قریب آنے والی ہے تو کیا یہ کومکس والے لیول کے اوپر ہی ہوگی کیونکہ میرے چینل کے اوپر میں نے سیکریٹ انویجن کے ایونٹ کو شیئر کیا ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ایونٹ کتنا زیادہ بڑا اور کتنا کریزی ایونٹ تھا میری نظر میں سیکریٹ انویجن کا جو پلوٹ ہے مارویل کومکس کے اندر وہ اتنی زبردست طریقے سے لکھا گیا ہے کہ اس کی جیسے سٹوری آج تک نہیں بنی ہے دوبارہ کومکس کے اندر تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب سیکریٹ انویجن کا ایک سیریز آ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کی فالو اپ مووی لازمی آنی چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹوپک ہے جو ایک سیریز کے اندر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے بھلے آپ اس کے دس اپیسوڈ پندرہ اپیسوڈ بھی کیوں نہ رکھ دیں یہ بہت ہی ڈیپ ٹوپک ہے اور اس کے اندر ایک بڑا کروس آور ہونا لازمی ہے یہ جو ایک ایونٹ ہے یہ ایک ایونٹرز لیویل کا ایونٹ ہے تو مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہم جو ڈیزنی پلس کے اندر شو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ایک اسی طرح کا بہت بڑا کروس آور ہوگا تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا دیکھو ابھی کے لیے میں کچھ کہا نہیں سکتا اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو ہم لوگ سیریز دیکھنے والے ہیں سیکرٹ انڈویجن کی وہ کامکس کے لیویل کی ہی ہوگی ہمیں اس سے بہت رہا ڈسپوائنمنٹ مل سکتی ہے لیکن مجھ ایسا لگتا ہے کہ وہ سیکرٹ انڈویجن کی سیریز جو ہے وہ صرف سیکرٹ انڈویجن کی ایونٹس کو اس کے پلوٹ کو کریٹ کرے گی اس کا جو اصل پلوٹ شروع ہوگا جو پلے ہوگا وہ ایک بہت بڑی ایونٹس ٹائپ کی ایک موویی کے اندر ہونے والا ہے کیونکہ سیکرٹ انڈویجن جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا پلوٹ ہے اور بہت بہت آسوم ہے اگر مارویل والوں نے اس پلوٹ کو بلکل کامکس کے ساتھ دکھا دیا یوں سے تھوڑا قریب کریب بھی دکھا دیا تو انفیلٹی وار اور اینڈ گیم کو آپ بلکل بھولی جائیں گے کیونکہ اس کے اندر جو سکرالز اور کری کی وار کے ٹویسٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو ایک الگ ہی مزہ آئے گا تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ بڑے بڑے سوال جو کہ ایوانڈنا ویجن کے اپیسوٹ کے اینڈ میں آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے کچھ آپ لوگوں کے دماغ میں گھوم رہے تھے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا کے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کری ہے سو گائز آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں اور انکیس اگر آپ کو کوئی اور بھی سوال اس کے دعویٰ تو آپ مجھے دوبارہ انسٹرگرام پہ یا یہاں پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو انتظار کس بات کا ہے ہمارے چینل کو فورد سے سبسکرائب کر لیجئے ہم اپنے چینل کے اوپر ڈیلی بیسیز پر معویل کامکس کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کرونالوجیکل آرڈر کے اندر اور اس طرح ہم دوسری معویل سیریز اور ٹریلرز وغیرہ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر ضرور فالو کیجئے گا ماما پہ میں زیادہ ٹائم ایکٹیو رہتا ہوں اور زیادہ در میں انسٹاگرام پہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں سو گائز دسیس پیٹ ٹائگر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ ٹیل دین تھانکیو سو مچ